ناظرینِ گرامی قبر وہ مقام ہے جہاں سے لوٹ کا رہنا ناممکن ہے مگر بعض دفعہ با حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ جن کو عقل کی آنکھ سے نہیں بلکہ یقین کی آنکھ سے ہی دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک فیشن پرست لڑکی کو مرنے کے بعد دفن کر دیا گیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی قبر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں وہ آوازیں کیسی تھیں پھر ان آوازوں کی داد رسی پر کون سا قدم اٹھایا گیا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے ایک قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے کوئی آواز نہیں لیکن جب اس نے مسلسل یہی آواز سنی تو اسے یقین ہو گیا چنانچہ قریب ہی ایک بستی تھی وہ شخص اس بستی میں گیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ آپ لوگ بھی چلو اور اس آواز کو سنو چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ قبرستان گئے انہوں نے بھی وہی آوازیں سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعہ یہ آواز قبر سے آ رہی ہے اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء اکرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کو کھولنا جائز بھی ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ محلے کے امام مسجد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح سے قبر سے آوازیں آ رہی ہیں میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو میں زندہ ہوں امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہے تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکال لو چنانچہ یہ سب لوگ حمد کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھول دی اب جو ہی تختہ ہٹایا گیا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی کرو میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ چنانچہ ان میں سے چند لوگ فوراں دوڑ کر اس کے گھر سے کپڑے لے آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیئے اس عورت نے ان کپڑوں کو پہن لیا اور چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی گھر جا کر وہ ایک کمرے میں چھپ گئی اس نے اندر سے کنڈی لگا لی اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ بھی اس کے گھر پہنچے ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے خود کو کمرے کے اندر قید کر لیا ہے ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو اندر سے عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہی شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا لہٰذا کوئی دل گرتے والا شخص ہی اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی تو کھولو ہم اندر آئیں گے چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور وہ چند لوگ اندر داخل ہو گئے اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے پیٹھی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے نہ اس پر بال نہ اس پر خال صرف خالی ہڈی ہے ان لوگوں نے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئی اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور کھینچا اس کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ خال بھی نکل گئی اس وجہ سے میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ خال ہیں اس کے بعد اس عورت نے اپنا موہ کھولا جب لوگوں نے اس کا موہ دیکھا کہ وہ اس قدر خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا اوپر کا ہونٹ مجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ مجود تھا بلکہ بتیس دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے سرخی یعنی لپسٹک لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جایا کر دی تھی اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے اس واسطے اب میرے چہرے پر ہونٹ مجود نہیں ہے اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کھولی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے اس عورت سے پوچھا گیا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ دیا گیا کیونکہ میں سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی ان سے چھپاتی نہیں تھی اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال نوچ دیے گئے کھینچ دیے گئے میرے ہونٹ بھی کار دیے گئے میرے ناخن بھی کھینچ دیے گئے اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے شنانچہ ان لوگوں نے دیکھا تو وہ دوبارہ سے مر چکی تھی لوگوں نے اسے دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا تاکہ دنیا کے لوگ عبرت پکڑیں ناظرینِ گرامی اس حقائط میں بہت بڑا ترسے حیات موجود ہے بس تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماںوں بیٹیوں اور بہنوں کو اور تمام امتِ مسلمہ کی عورتوں کو غیر محرم مردوں سے دور رکھے آمین سمہ آمین